نمس خیر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گربہ وستہ میں کیوں ہوتی ہے یہ سب کھانے کی اچھا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل آپ کی ہیلتھ کو سسکرائب کر لے تاکہ آگے آنے والے ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکے چلیے دوستو گربہ وستہ کے دورن ہر مہلا کو کچھ خاص کھانے کا دل کرتا ہے اس دورن مہلا کو اچار ایبلی جیسی کھٹی چیجی کھانا کافی پسند ہوتا ہے گربہ وستہ مہلا کو اچانک کسی سمیں بھی کھانے کی اچھا ہو جاتی ہے اس اچھا کو کریونگ کہتی ہیں لیکن کئی بار کچھ چیجے ایسی بھی ہوتی ہیں جو کی ہونے والے بچے کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں آئیے دوستو جانتے ہیں مہلا میں ہونے والے کھان پان کی کریون کے بارے میں دوستو کیوں ہوتی ہے ایسی اچھا گربہ وستہ کے دوران مہلا میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہیں جس سے وہ عجیب طرح کی چیجیں کھانا پسند کرتی ہے اس دوران کئی مہلایں مٹی کھاتی ہیں تو کئی مہلایں چوک کھاتی ہیں یہ سبھی چیجیں بچے کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہیں یہ چیجیں ویٹامین اور میلر کے اوشیشن کو روک دیتی ہیں جس سے شریر میں ان کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انہیں کھانے سے شریر میں جہر پھیلنے لگتا ہے جس سے ماں اور بچے دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے پریگرنٹ کے دوران ان پھالتو کی چیزوں کھانے کا من کرے تو ڈاکٹر کی سلا لینے چاہیے شریر میں جن پوسکتوں کی کمی ہے انہیں پورا کرنے کے لیے ایک ہیلڈی ڈائٹ لیں جس سے بچے کو اور ماں کو دونوں کو فائدہ ہو اور کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو دوستو اس طوران جب بھی ایسی چیزیں کھانے کا من کرے تو اپنا دھیان کسی دوسری طرف لگانے کی کوشش کرے پھر بھی آپ کا دھیان دوسری طرف نہیں لگ رہا تو آپ تلسیہ پودینے کے پتیوں کو چبا چبا کر کھائیں اس سے آپ اپنی شعادت کو بدل سکتے ہیں اور ایک سوست سیسو کو جنم دے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سیسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنا والی ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ گئے دھنیوا دوستو